عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آئیے اج ہم اسلامیت کی درسی کتاب باپ سویم سے سیرت طیبہ کے سبق اندازی گفتگو پڑھیں گے اور سمجھیں گے بیٹائی سبق صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے بیٹائی سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندازی گفتگو کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے آئیے میں آپ کو پہلے گفتگو کی سنتیں اور عداب بتاتی ہوں تاکہ بیٹا ہمارا چلنا پھرنا بھی اور گفتگو کرنا بھی سنت کے مطابق ہو نمبر 1 مسکرا کر خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے نمبر 2 چلا چلا کر بات کرنا جساکہ آج کل ہمارے ہاں رائجے لوگ چک چک کر بات کرتے ہیں تو یہ خلافے بیٹا سنت ہے نمبر 3 گفتگو کرتے وقت چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا اور پڑوں کے ساتھ بھلوں کے سامنے عدب والا لہجہ اختیار کرنا چاہیے نمبر 4 جب تک دوسرا بات کر رہا ہو تب تک اتمنان سے سنیں اور اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں نمبر 5 دیکھیں بلا ضرورت زیادہ باتیں نہ کریں اور نہ ہی دوران گفتگو زیادہ قہقہ لگائیں کیونکہ زیادہ باتیں کرنے اور قہقہ لگانے سے انسان کا وقار جو ہوتا ہے وہ مجروع ہوتا ہے بیٹا نمبر 6 دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تعلیم آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ معزز اور معزز لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے بیٹا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آئیے اب دیکھتے ہیں پیارے بچوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدگی گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ نہایت ہی مطانت اور سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے کلام فرماتے تھے یعنی بات کرتے تھے اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی تین تین بار مرتبہ بھی وہ دہرا دیتے تھے تاکہ سننے والے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جام کلمات کا معجزہ بھی عطا کیا گیا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہایت خوش گفتار تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں مولے میں اخلاق بنا کر بھیجا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اخلاق کریمانہ کی آئینہ دار ہے اوکے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز بلکل ایسا تھا کہ بات دل کی گہرائیوں تک ارتر جاتی تھی جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی تعالیٰ ہے ترجمہ اس کا سمجھئے بیٹا ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے اوکے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمثیلی انداز گفتگو یعنی مثالی انداز گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی اہمیت سمجھانے یا کوئی بات ذہن نشین کرانے کیلئے بیٹا مثالوں کا حقیمانہ انداز اختیار فرماتے تھے تاکہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں اردگرد صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محفل جمع ہوئی ہے حاضرین کو پوری طرح متوجہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ عسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچھل باقی رہ جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچھل باقی نہیں رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکل یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیا بھلا کون ہوگا جو اس حکیمانہ انداز سے متاثر نہیں ہوا ہوگا یعنی کہ بیٹا آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مثالی ہوا کرتا تھا کہ وہ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھا دیا کرتے تھے ظاہر ہے اس انداز سے پھر کون متاثر نہ ہوگا کون نہیں سمجھے گا اس انداز سے بات کو لہٰذا بات سب کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی تھی ایک مرتبہ بتانا ان کا یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اسلام ہی سلامتی والا سیدھا راستہ ہے اس مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ بتائے بیٹا کس طرح مثال دے کہ سمجھایا اس طرح سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک سیدھی لکیر کھینچی جو ایک خاص منزل کی طرف سیدھی جا رہی تھی اور اپنا راستہ بڑی آسانی اور کامیابی سے تے کر رہی تھی اس سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان کو منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی یعنی کہ جو سیدھا راستہ ہے سیدھی لکیر ہے اگر انسان اس پر چلے گا تو منزل حاصل کر لے گا اور جو آڑی ترچھی لکیریں ہیں اگر ان لکیروں پر الٹے سیدھے طریقے سے چلے گا تو اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے گا یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانے کا کہ اسلام ہی سلامتی والا سیدھا راستہ ہے یعنی ہمیں اگر منزل مقصود اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے کامیاب بنانا ہے تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے کیونکہ بٹا سلامتی کا راستہ صرف درمیان والا ہے جو کہاں جا رہا ہے سرات مستقیم کا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی خاکے کے ذریعے زندگی کی بہت بڑی سچائی بھی واضح فرما دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹا سیرت اور اندازی گفتگو سے ہمیں بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اندازی گفتگو سے ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہو رہی ہے ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہو رہی ہے کہ ہماری سیرت اور ہمارا اخلاق اور ہمارا اندازِ گفتگو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا احسن ہو کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت اور احترام ہو اور ہماری بات سننے کے لیے لوگ متوجہ ہوں ہماری طرف کہ ہماری باتوں میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں پھر جب ہم گفتگو کریں تو بالکل آپ ﷺ کے اندازِ گفتگو اور آپ ﷺ کے حقیمانہ اندازِ تبلیغ کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً بیٹا ہماری گفتگو رائے گا نہیں جائے گی یعنی کہ جو ہم بات بیان کر رہے ہوں گے وہ لوگ سمجھیں گے بھی اور ان کے دل پر وہ بات اثر بھی کرے گی اوکے بیٹا آپ کو سمجھ میں آیا یہ سبق اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو بیٹا حضور ﷺ کا اندازِ گفتگو پرتاثیر خیر خواہی پر مبنی نہایت صاف اور شائستہ ہوتا تھا حضور ﷺ اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے کہ اگر کوئی آپ ﷺ کی باتوں کو یاد کرنا چاہتا تو یاد کر لیتا بات کی مناسبت سے گفتگو میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے مجمع کی مناسبت سے کم یا بلند آواز میں بات کرتے حضور ﷺ کی گفتگو حکیمانہ تمثیلوں سے پر ہوتی آپ ﷺ کی بات بات سے محبت کا رس اور خلوص و خیر خواہی کا سچا جذبہ ٹپکتا رہتا کوئی بات غیر معقول اور دلیل سے خالی نہ ہوتی آپ ﷺ کی بیٹا آپ ﷺ کی ہر بات دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والی ہوتی تھی کہ بیٹا یہ تھا اس سبق کا خلاصہ آئیے اب اس سبق کی مشک دیکھتے ہیں جو صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے بیٹا صفحہ نمبر 53 پر جو مشک ہے اس میں سوال نمبر ایک دیکھئے مندازہ سوالات کے آپ کو اس میں جواب دینے ہیں چار سوالات ہیں سوال نمبر ایک دیکھئے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازہ گفتگو کے کوئی بھی دو نقاط بیان کریں تو بیٹا اس کا جواب آپ کو پیج نمبر 51 پر ملے گا رسول اللہ ﷺ کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے بات کی مناظبت سے آواز اور لہجے میں تیزی انرمی اختیار فرماتے ہاتھوں کو حسب ضرورت حرکت دیتے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کوئی سوال کرتے اور کبھی کسی سوال کو بار بار دہراتے تاکہ لوگ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں اوکی بٹا سوال نمبر دو دیکھئے اندازہ گفتگو کے بارے میں ہے قرآن مجید کی کسی بھی ایک آیت کا مفہوم بیان کیجئے تو بٹا اس کا ترجمہ دیکھنے ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے سوال نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندازہ گفتگو سے ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو بٹا حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اندازہ گفتگو سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری سیرت و اخلاق اور اندازہ گفتگو میں ایسا حسن ہو کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت و احترام ہو اور ہماری بات سننے کے لیے متوجہ ہوں پھر جب ہم گفتگو کریں تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندازہ گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیمانہ اندازہ تبلیغ کو سامنے رکھ کر کریں تو یقینا ہماری گفتگو رائے گا نہیں جائے گی سوال نمبر چار دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمثیلی اندازہ گفتگو کا کیا مطلب ہے تو بٹا اس کا جواب دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی اہمیت سمجھانے یا کوئی بات ذہن نشین کرانے کے لیے مثالوں کا حقیمانہ انداز اختیار فرماتے تاکہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے اوکے بٹا اب سوال نمبر دو دیکھئے اس میں خالی جگہ ہے نمبر ون دیکھیں ان سے ایسی بات کا ہو جو ان کے ڈیش میں اثر کر جائے دلوں میں اثر کر جائے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگک کا انداز بلکل ایسا تھا کہ بات دل کی ڈیش تک اتر جاتی گہرائیوں تک اتر جاتی نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالوں کا حقیمانہ انداز اختیار فرماتے تاکہ بات خوب ڈیش ہو جائے خوب ذہن نشین ہو جائے نمبر چار بلکل یہی مثال پانچ نمازوں کی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ڈیش کو مٹا دیتا ہے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے نمبر پانچ دیکھئے بٹا ایک مرتبہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اسلام ہی ڈیش والا سیدھا راستہ ہے یعنی سلامتی والا سوال نمبر تین دیکھئے صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں عام طور پر مسکراہت شامل ہوتی نمبر دو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے نمبر تین حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا اوکے بٹا سوال نمبر چار دیکھیں کولم علیف کے الفاظ کو کولم بے کے مناسب الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کیجئے کولم علیف بٹا دیکھئے لوگوں سے اچھے انداز میں یہ کس سے میچ ہوگا گفتگو کرو نمبر دو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا نمبر تری بات کی مناظبت سے گفتگو میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے نمبر چار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی خاکے کے ذریعے زندگی کی بہت بڑی سچائی واضح فرما دی اوکے بٹا یہ تھی آپ کی مشک اب آپ تفویز اکار یعنی کہ اپنا ہومورک سمجھ لیجئے کہ آپ کو کس طریقے سے اپنی کاپی میں کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اس کے بعد آپ مشک نمبر ایک کریں گے جس میں چار سوالات ہیں مشک نمبر دو میں آپ کے پانچ خالی جگہ ہیں نمبر تھری میں آپ کے صحیح غلط ہیں تین اور اس کے بعد آپ کا سوال نمبر چار ہے کولم کو بیس کولم علیف کو کولم بیس سے ملانا اوکے بٹا یہ ہوگی آپ کا تمام تفویز اکار اسے آپ اپنی کاپی میں اس چپٹر کو مکمل کریں گے اوکے بٹا پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ اللہ حافظ